دارالخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں حامدن و مسلیاں اما بعد ناظرین اکرام ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں خدمت انسانیت ایک عظیم عبادت یا ایک عظیم نعمت خدمت انسانیت کے حوالے سے دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں دو نظریات کے حامل لوگ پائے جاتے ہیں پہلا نظریہ یہ ہے یا پہلا گروہ یہ ہے جو لوگ انتہائی صفاق سخت دل قسم کے ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں رحم و کرم کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا کوئی بھوک سے اگر تڑپتا ہے تو تڑپتا رہے کوئی پیاس سے بلبلاتا ہے تو بلبلاتا رہے کوئی درد و کرب سے کراہتا ہے تو کراہتا رہے کسی کا ننگا تن بدن انہیں نظری نہیں آتا ان کو صرف اپنی فکر لاحق ہوتی ہے اور اپنے بچوں کی فکر لاحق ہوتی ہے وہ اپنی ذات کے خول سے باہر آنا نہیں چاہتے حالانکہ ایسے لوگ معاشرے کے لیے کبھی بھی سودمند نہیں ہو سکتے جو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہچانے کا جذبہ ہی نہیں رکھتے ایسے لوگوں کے کاموں کی ستائش بھی نہیں ہوتی دنیا ان کی تعریف نہیں کرتی اور دنیا والوں کی نگاہوں میں وہ محبوب اور پسندیدہ بھی نہیں ہوتے اور اللہ کی نگاہ میں بھی ایسے لوگ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہوتے ایسے لوگ اچھے لوگ نہیں ہو سکتے اور ایک دانشور کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو صرف اپنے لیے زندہ ہے وہ اپنی قوم کے لیے زندہ لاش ہے تو ایک نظریہ تو یہ پایا جاتا ہے یا ایک گروہ یہ ہے دوسرا گروہ ایسا بھی ہے اور الحمدللہ اچھے خاصی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑے ہی نرم دل ہوتے ہیں جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے تعاون کا جذبہ رکھتے ہیں دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں الفت و محبت کا جذبہ رکھتے ہیں وہ اگر کسی کو بھوکا دیکھتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں کسی کو پیاسا دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کسی کا ننگا تن بدن دیکھتے ہیں تو مزدرب ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ذات سے وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا دیں جو بھی اللہ نے انہیں صلاحیت دی ہے جو بھی اللہ نے ہنر دیا ہے وہ اپنے ہنر سے اپنی صلاحیت سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے بڑی اچھی خصلت ہے بڑی اندہ خصلت ہے دراصل خدمت انسانیت نیکی کا جذبہ دوسروں کی خدمت یہ ایک مقدس عمل ہے اور ایک عظیم عبادت ہے نیکی کا سرچشمہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اس کی خشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے اس سے گناہ دھلتے ہیں اور اسی طریقے سے نیکیاں ہمارے نام عامال میں درج ہوتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے ناظرین اکرام کہ جو لوگ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ان کے دلوں کو بے پناہ سکون حاصل ہوتا ہے دھڑکتے دلوں کو قرار آ جاتا ہے اور ان کا ازتراب ان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے اور اگر وہ سخت دل ہیں تو نرم دل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا تھا جب ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے کوئی نسخہ بتا دیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدمت انسانیت کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں کہ اس کا دائرہ ناظرین اکرام بہت وسی ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے اگر کوئی غیر مسلم بھی ضرورت مند ہے حاجت مند ہے پریشان حال ہے تو اس کی بھی مدد کی جائے گی اور اس کے لیے بھی دست تعاون دراز کیا جائے گا یہی تعلیم ہم کو ہماری شریعت دیتی ہے ہم کو ہمارا مذہب اسلام دیتا ہے ہاں ایک مسلمان بھائی ہے تو اس کی مدد کرنی اور اس کا تعاون کرنا یہ دینی اور اخلاقی فریضہ ہے اور یہ مقاریم اخلاق میں سے ہے لیکن کوئی بھی ضرورت مند ہے تو اس وقت اس کا مذہب نہیں پوچھا جائے گا اس کا دھرم اور اس کا دین نہیں پوچھا جائے گا آپ دیکھئے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے ایک نابینہ یہودی کو دیکھتے ہیں جو بھیک ماغ رہا ہے تو حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین تڑپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کہاں کی انصاف کی بات ہے کہ ہم جوانی میں ان سے ٹیکس وصول کریں اور بڑھاپے میں انہیں دردر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیں اور اس لے کے جاتے ہیں بیت المال کے خازن کے پاس اور کہتے ہیں کہ بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے حضرت عبداللہ ابن عمر بن آس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا غلام بکری زبے کر رہا ہے بکری زبا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد خال اتر جاتی ہے بوٹیاں بن جاتی ہیں تو کہتے ہیں ابدا بجارین الیہودی میرے یہودی پڑوسی سے پہلے شروع کرو اس کے وہاں گوشت بھیجاؤ یہ ہے خدمت انسانیت تو دوستو اپنے دلوں میں ہم رحم و کرم کا جذبہ رکھیں تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جاتا ہے اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ برابر بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو خدمت انسانیت کا جذبہ ہونا چاہیے کوئی بھوکا ہے تو ہم اس کو کھانا کھلا دیں بہت اچھی خصلت ہے میرے بھائیوں کھانا کھلانا جو اللہ کی محبت میں مسکینوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے پانی پلاتے پانی پلانا یا پانی کا انتظام کر دینا کہیں نہ لگوا دینا کہیں کواں کھدوا دینا یہ بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے ہمارے وہاں اس سے چشم پوشی برتی جاتی ہے لیکن بہت فضیلت ہے اس کی حتی سعید بن عبادہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا انہوں نے نبی سے پوچھا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول انہیں فائدہ ہوگا آپ نے کہا ضرور ہوگا تو انہوں نے کہا فَأَيُّ الصَّدَقَتِ اَفْضَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ کون سا صدقہ افضل ہوگا میری ماں کی طرف سے آپ نے فرمایا سَقْ يُلْمَا پانی پلانا اسی طریقے سے بیواؤں یتیموں مسکینوں کی ضروریات کا خیال رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اَسَّعِيَ لَا الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو بیواؤں اور یتیموں کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا دوسری حدیث میں فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں دونوں ایسے ہوں گے اتنی قربت میری اس کو حاصل ہوگی تو ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں ہمارے معاشرے میں جو حاجت مند ہیں ضرورت مند ہیں جو بھیق نہیں ماکتے جو پروفیشنل بھکاری نہیں ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے ہم انہیں تلاش کریں اور ان کی ضروریات کی ہم تکمیل کرنے کی کوشش کریں خاص طور سے کرونا وائرس کے بعد لاگ ڈاؤن کے بعد جو حالات پیدا ہوئی ہیں بہت سارے لوگ ابھی پریشن حال ہیں ہم ان کو تلاش کریں یہ ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو خدمت انسانیت کی توفیق نائد فرمائے آمین